موسیقی برج سنبولہ ورگو نومبر دو ہزار تئیس کیسا رہے گا ناقابل یقیم پیشین گوئیاں خیالات، مغاصلات، فروخت، سیکھنا، سفر اور کیریر بسم اللہ حرامان نرحیم السلام علیکم میں آسیا بطول ایک سٹرولجر ہوں اور اپنے یوکیوب چینل آسیا بطول سٹرولجی میں خوش آمدید کہتی ہوں اس ویڈیو میں برج سنبولہ نومبر دو ہزار تئیس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں آئیے دیکھتے ہیں ان کی نومبر دو ہزار تئیس اب کے لیے کیا کچھلا رہا ہے نومبر کے پہلے تین ہفتوں میں سورج اور مریخ ایک ساتھ برج اقرب میں ہے مریخ جنگجو، ہمت والا اور جارہانہ توانائی ہے اور سورج ان خصوصیات پر حقیقی روشنی ڈالتا ہے سورج اور مریخ بہت زیادہ شدید اور پرجوش توانائیاں لانے والے ہیں اور برج اقرب میں ہونے کی وجہ سے یہ برج سنبولہ سے تیسرا برج ہے اور علم نجوم میں تیسرا شعبہ خیالات، سیکھنے، واصلات، پروخت اور سفر کا شعبہ ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں مزید تفصیل میں پہنچوں اور نومبر کے دیگر سیاروں کے واقعات کی وضاحت کروں اگر آپ اس قسم کی ویڈیو سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ان کو مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو لائک اور سبسکرائب پر کلک کریں اور نوٹیفکیشن بیل پر کلک کرنا نہ بھولی تاکہ آپ تازہ ترین پوسٹنگ حاصل کر سکیں ٹھیک ہے تیسرا گھر مواصلات، تحریر، فروخت، سفر کا ہے مرکری برج سنبولہ کا حاکم ہے مرکری پہلے نو دنوں تک سورج اور مریخ کے ساتھ برج اقرب میں ہے مرکری وہی ہے جو آپ کے ذہن میں ہے اور برج اقرب کے ساتھ آپ بہت زیادہ تحقیق کر رہے ہیں تفتیشی کام کر رہے ہیں لیکن پھر چونکہ مرکری آپ کا حاکم سیارہ ہے اس لیے آپ اسے ذاتی طور پر محسوس کرتے ہیں اس کے بعد نو نومبر کو مرکری برج کوس میں چلا جائے گا برج کوس برج سنبولہ سے چوتھا برج ہے چوتھا گھر گھر خاندان اور ریال سٹیٹ سے نمکتا ہے لہٰذا جب سورج اور مریخ پہلے تین ہفتوں تک برج اقرب میں جاری رہتے ہیں لیکن مرکری برج کوس میں جا رہا ہے تو آپ کا ذہن آپ کے چوتھے گھر یعنی جائے دات اور خاندانی معاملات کے بارے میں زیادہ سوچ رہا ہے اب نیا چاند تیرہ نومبر کو برج اقرب میں ہوگ نیا چاند وہ ایریہ ہے جہاں آپ اپنی توجہ اور اپنی ترجیحات کو ترتیب دے رہے ہیں اور یہ برج اقرب میں ہے لہذا آپ کی توجہ تیسرے گھر کے معاملات یعنی سیکھنے خیالات معاصلات فروخت پر زیادہ ہے اور اس نئے چاند کی وجہ سے تیسرے گھر کی توانائی دسمبر کے وسط تک قائم رہتی ہے لہذا معاصلات کا یہ تیسرا گھر غالب موضوع ہونے والا ہے پہلے تین ہفتوں تک برج اقرب کی توانائی کی وجہ سے یہ واقعی جنونی ہونے والا ہے لیکن پھر سورج اور مریخ بائیس اور چوبیس نومبر کے ارد گرد برج اقرب کو چھوڑ کر زیادہ بہادر ہلکے دل والے برج کوس میں چلے جاتے ہیں لیکن نئے چاند کی توانائی اب بھی تیسرے گھر پر سب سے زیادہ توجہ مرکوز کر رہی ہے لیکن سورج اور مریخ برج کوس میں چوتھے گھر میں جانے کی وجہ سے اپریل اسٹیٹ کے بارے میں اپنے گھر کے بارے میں زیادہ سوچ رہے ہوں گے لیکن کیونکہ مرکری مہینے کے شروع میں نو نومبر کو برج کوس میں چلا گیا اور برج اقرب کی تیسرے گھر کی توانائی غالب موضوع ہے اب اگر ہم چوتھے گھر اور تیسرے گھر کی توانائی کو ملائیں تو چوتھا گھر جائدات سے متعلق ہے تیسرا گھر بیچنے سے متعلق ہے اس لیے اپریل اسٹیٹ کے معاملات کے بارے میں سیکھنا اور ریالٹر کیسے بننا ہے اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے چوتھے گھر کا مطلب خاندان ہو سکتا ہے اس لیے خاندان کی بہت سی ڈائنیمکس ہو سکتی ہے لیکن تیسرا گھر آپ کا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اپنے پڑوسیوں سے مل رہے ہوں ہوا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر پر کوئی پارٹی کر رہے ہوں جس میں اپنے پڑوسیوں کو دعوت دیو لیکن مریخ بہت ہمت والا جارہانہ توانائی ہے اور چوبیس نومبر تک یہ برج اقرب میں ہے اس لیے یقینی طور پر شدید اور پرجوش معاصلات کو متحرک کرتا ہے جب بہن بھائی کے رشتوں کی بات آتی ہے تو بہت زیادہ سرگرمی ہو سکتی ہے بہت زیادہ مسابقت ہو سکتی ہے تیسرا گھر سفر کا بھی ہے لیکن اس کا مختصر فاصلے کے سفر ہاں مختصر سفر سے زیادہ تعلق ہے اس لیے اس تمام مہیم جوئی اور جذبے کے ساتھ ہفتے کے آخر میں بہت سارے مصروف دورے ہو سکتے ہیں رات بھر کے اچانک دورے یقینی طور پر اب کے دوروں کے ساتھ بہت زیادہ شدت ہو سکتی ہے اور برج اقرب توانائی کے ساتھ یہ تفتیش اور تحقیق کے لیے انڈرولڈ کے دورے ہو سکتے ہیں لہذا معاصلات اور خیالات اور سیکھنے کے تیسرے گھر میں سورج ملیخ کے تمام جذبے کے ساتھ یہ بہت زیادہ تحقیقاتی کام کرنے آموطالعہ کیلئے واقعی سازگار ہو سکتا ہے سورج ملیخ کے ساتھ بیچنے کے لیے عاشیہ فروخت کرنے کے لیے مصبت توانائی ہے لیکن اس سورج ملیخ کی توانائی کی وجہ سے تنازع کا امکان ہے اور مواصلات میں تنازع ہو سکتا ہے بہت زیادہ چلچڑاپن ہو سکتا ہے لہذا آپ کو محتاط رہنا چاہیے کیونکہ ملیخ تھوڑا سا بے رحم بے سبرا اور انا پر مبنی ہو سکتا ہے اور تیسرا گھر سیکھنے لکھنے مواصلاتی منصوبوں کا ہے آپ یقیناً سیکھنے پر لیکن آپ بہت مصروف کاروباری بھی ہو سکتے ہیں نو نومبر سے لے کر نومبر کے آخر تک مرکری آپ کے زمین زراعت کھریلو مصنوعات جائدات کے چوتھے گھر کو نمائع کر رہا ہے مگر غالب تھیم ابھی نئے چاند کی وجہ سے تیسرا گھر ہے لہذا نیا چاند واقعی تیسرے گھر کے معاملات پر آپ کی توجہ مرکوز کر رہا ہے جو فروخت سیکھنے سے لے کر باتشیت تک ہے لہذا نومبر سے دسمبر کے وسط تک معاصلات سیکھنے بولنے لکھنے اور فروخت کرنا آپ کے لئے اہم موضوع ہے اب نئے چاند کے دو ہفتے بعد پورا چاند ہے پورا چاند ہر چیز کو روشنی میں لاتا ہے پورا چاند ستائیس نومبر کو ہے اور یہ بلج جوزہ میں ہوگا اور بلج جوزہ بلج سنبولہ سے دسویں بلج ہے اس لئے مہینے کے آخر میں پورا چاند کریئر کاروبار نئے کاروباری منصوبے شروع کرنے کے دسویں گھر کے معاملات کو روشناز کر رہا ہے اب بلج سنبولہ ورگو یہ پیشینگوئی کا حصہ ہے جہاں میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ سیاروں کے رجحانات آپ کے جسم آپ کے تعلقات آپ کے کاروبار کو کیسے متاثر کر رہے ہیں جب آپ کی زندگی آپ کی صحت آپ کے جسم کی بات آتی ہے تو صحت کے معاملات پر زیادہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے سورج اور مریخ پہلے تین ہفتوں کے لئے تیسرے گھر میں ہیں جو تمام آلہ توانائیاں ہیں تیسرا گھر جیسا کہ میں نے کہا خیالات سیکھنے بولنے کے بارے میں ہے لیکن یہ تھوڑا بہت آپ کو دباؤں میں ڈال سکتا ہے جب ہم جسم کے حصوں کو دیکھ رہے ہیں علم نجونگ تیسرے گھر کو بولنے کے طور پر بیان کرتا ہے لہذا تیسرا گھر سانس لینا پھر پھر آپ کی آواز ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو لیرنجاتس ہو سکتی ہے آپ بہت زیادہ بول رہے ہیں یا شاید آپ کو کافی آرام نہیں مل رہا ہے اور آپ بہت خبرائے ہوئے ہیں بہت دباؤں کا شکار ہے اب جب رشتوں کی بات آتی ہے تو میں وینس سے شروع کرتی ہوں محبت اور خواہش اور ہم اہنگی کا سیارہ وینس برج میزان میں ہے برج میزان رشتوں کی علامت ہے برج میزان پر وینس کی حکمرانی ہے لہذا جب وینس برج میزان میں منتقل ہوتا ہے یہ گھر پر ہوتا ہے یہ ہر چیز کے اپنے بہتری نتائج دینے کے قابل ہوتا ہے برج میزان میں وینس آٹھ نومبر سے چار دسمبر تک آپ کے دوسرے گھر میں ہوگا برج میزان برج سنبولا سے دوسرا برج ہے دوسرا گھر آپ کی ذاتی آمدنی آپ کے مالیات آپ کے مال کی نمائندگی کرتا ہے تو رشتوں کے بارے میں بہت کچھ نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ رشتے پر بہت زیادہ رقم خرچ کر رہے ہوں لیکن تیسرے گھر پر یہ سب سے بڑا فوکس ہے اور جیسا کہ میں نے کہا کہ بہن بھائی پڑوسی اور خاندان کے چوتھے گھر کے ساتھ اب خاندان اپڑوس کے ساتھ بہت زیادہ تفریح کر رہے ہوں گی جب بات کاروبار کی ہو تو تیسرے گھر پر بڑا زور بیچنے نکری حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے اپنی مسنوات بیچنے کے بارے میں ہو سکتا لیکن مرکری وہ ہے جس پر آپ زیادہ توجہ مرکوز کر رہے ہیں آپ جو سوچ رہے ہیں اور نہ نومبر سے یہ چوتھے گھر پر ہے چوتھے گھر کے ساتھ ہم گنیادی طور پر ریال سٹیٹ کے بارے میں سوچتے ہیں وینس پیسے کے دوسرے گھر میں ہے برج میزان میں وینس بہت فائدہ مند اور مضبوط ہے اس لیے آٹھ نومبر سے چار دسمبر تک ایک دلکش فائدہ مند وینس آپ کے آمدنی کے دوسرے گھر میں منتقل ہو رہا ہے یہ زیادہ پیسے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے واقعی سازگار ہے اور پھر یہ سارا زور ریال سٹیٹ اور پھر فروخت کا تیسرا گھر آپ ریال سٹیٹ بیشنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں آپ واقعی اپنے ذاتی فائدے کے لیے خرید اور فروخت میں پھنس رہے ہیں برج اقرب ٹوٹ پھوٹ اور تبدیلی سے نمچ سکتا ہے اور مریخ ہمیشہ چیزوں کو ٹھیک کرنا پسند کرتا ہے اور اس وجہ سے سورج مریخ برج اقرب میں ہے آپ اپنے گھر کی تضعین و آرائش کر رہے ہوں گے لیکن تیسرے گھر میں ہونے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیکے داروں کے ساتھ بہت زیادہ بات چیت ملاقاتیں ہوں اور آپ کے کیریئر کے دسویں گھر میں برج جوزہ میں پورا چاند ستائیس تاریخ کو ہے اس لیے واقعی بہت سارے مالی معاملات کو اپنے انجام تک پہنچا رہا ہے مجموعی طور پر میں سمجھتی ہوں کہ یہ اپنے سے بیشتر کیلئے مالی طور پر کافی سازگار ہو سکتا ہے کیونکہ فائدہ مند وینس آپ کے پیسے کے دوسرے گھر میں منتقل ہو رہا ہے صدقات، خیرات اور احتیاط ہر قسم کی نہوستہ پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے بدھ والے دنگائے، پھینس کو سبز چارہ پالک کھلائیں معاشیہ کاروباری ترقی کے لیے بدھ گوتوتوں کو سبز مرچ آدانہ کھلائیں گھر میں سلین نر و مادہ چکور کی پرورش نیک ہے اس ماں میں سردی تیز ہو جاتی ہے تھنڈی اشیاء سے پرہیز کریں ادرک، لہسن، پودینہ، ساگ اور گرم اشیاء کا استعمال مفید ہے میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا مہینہ کیسا گزر رہا ہے آپ اگلی ویڈیو تک محفوظ اور صحت مند رہیں اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہو تو برائے کرم لائک اور سبسکرائی پر کلک کریں اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے شکریہ موسیقی